حضرت یحیاء حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ کے بارے میں بتایا لوگوں کو بتایا انہوں نے کہے لوگو اللہ ایک ہے اے لوگو کسی کی مال کو مت حڑپ کرو آج ہم لوگ رشوت کی تھیلیاں دے دے کر دوسروں کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں آج ہم لوگ رشوت کی تھیلیاں دے کر کیس جیت جاتے ہیں وکیلوں کو خرید لیتے ہیں بڑے بڑے وکیل اور ججز کو اور وہ لوگ تو جھوٹے کو سچ سچ کے جھوٹ بنا کر پیش کر دیتے ہیں ہم کیس جیت جاتے ہیں دنیا کے نظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو جیت گئے میرے بھائیو آپ دنیا کے نظر میں دنیا کے قانون کے نظر میں تو جیت چکے ہو آپ دھول جھوک کر لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں تم نہیں جیت پائے ہو مرنے کے بعد تمہیں جہنم میں جلنا ہوگا تم نے اپنی پروپرٹی کی مقدار نہیں بڑھائی مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہی گناہوں کی وجہ سے انگاروں کی مقدار تمہاری بڑھا دی جہنم میں جب جاؤگے تو انگاری کی مقدار بڑیوی ملے گی آپ تمہیں لپیٹ میں لے لیں گے اس لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے لَتُ أَدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا اے زمین پر بسنے والے انسانوں اگر تم پر کسی کا پیسہ ہے تو اس کو فوراں واپس کر دو اگر تم نے کسی کی زمین کو تھوڑی سی غصب کر لی ہے تو اس کو فوراں واپس کر دو چھوڑ دو ورنہ کل قیامت میں تمہیں سات زمینوں کا توق اور ازدہا بنا کر تمہارے گلے کے اندر لٹکایا جائے اس وقت چیخو گے چلاؤ گے نیکیاں نہیں ہوں گی اس وقت کوئی باپ بچانے والا نہیں ہوگا ابھی تو رشوت دے کر گاندی جی کا نوٹ دے کر کے خرید لیتے ہو وقیلوں کو کوٹ کچھریوں کو سپریم کوٹ کے ججہوں کو کے فیصلے کو بدل لیتے ہو ہائی کوٹ کے اندر غلط فہمی پیدا کر دیتے ہو وقیلوں کے سامنے ان کو الجن میں ڈال دیتے ہو لیکن وہ اللہ جس کو آج تک کوئی دھوکہ نہیں دے پایا جو پوری دنیا کے ججہوں کا جسٹس ہے وہ جسٹس آف مینکائن جسٹس آف دا ویل جسٹس ٹو دے آف ججمین تمام جہان کا مالک ہے وہ نہیں بدل سکتے ان کے آگ میں دھول نہیں جھو سکتے اس لئے اللہ کے نبی نے کہا کہ اس دھرتی پر جس کا حق تم پر ہے فوراں اس کو واپس کرو ورنہ کل قیامت میں ایسا ہوگا حاجی صاحب تو ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں مولوی صاحب ہیں ڈاڑی والے ٹوپی والے نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں تسبیح کی دانے بھی پڑھتے ہیں درود بھی پڑھتے ہیں بہت عاشق رسول ہونے کا ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں ایک سچا مسلمان ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہم نے دوسروں کو گالی دی ہے دوسروں کے ناجائز طریقے سے مال ہم نے حرک لیا ہے تو کل قیامت میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا جس کے اوپر ظلم کیا ہے معاف نہیں کیا اس آدمی نے تو ظالم سے کہا جائے گا تو کھڑا رہے جس کا تم نے مال لیا ہے اب وہاں قیامت میں تو مال ہوگا نہیں تم اپنی نیکی دو اس کو نیکیاں بانٹی جائیں گے اس کی ایک ایک نیکی اس کی اٹھا اٹھا کر دی جانے لگیں گی یہاں تک کہ اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ بھی باقی رہیں گے بھی کہ میرا تو اب بھی اس کے پاس ہے بقایا تو اللہ کہے گا اس کے پاس تو نیکی تو ہے نیک کام کرو ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دو جو اللہ کا ولی تھا جو بڑا دیندار تھا نیکی بچی نہیں اس کو گھسیت کر جہنم میں ڈال دیے جائے گا اور وہ آدمی جو چھوٹا موٹا تھا اس کی نیکی کے بدولت یہ جنت میں چلا جائے گا میرے بھائیو دنیا کے نظر میں دھول جھوک دیتے ہیں ہم دنیا کے نظر میں برطری حاصل کر لیتے ہیں لیکن وہ اللہ جو تمام کائنات تمام مخلوقات اور تمام دنیا کا جو مالک الالہ الخلق والعمر پوری دنیا کا کریٹر آف دو ورلڈ ہے ہم ان کی آگ کے اندر دھول نہیں جھوک سکتے انہوں نے لوگوں کے سامنے ان انبیاء کرام نے لوگوں کے سامنے بات رکھی کہ اے لوگوں اللہ ایک حیمال لے اے لوگوں نماز پڑھو اے لوگوں جھوٹ مت بولو اے لوگوں رشوت مت کھاؤ اے لوگوں سود مت کھاؤ سود جیسے محلق بیماری مت کھاؤ سود جھوٹ مت بولو چغل خوری مت کرو برائی مت کرو کسی کی سماعت کی بہو بیٹیاں کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ بیٹیو تم پردے میں رہو اے بیٹیو گئے محنم سے تم بات مت کرنا تمہاری عزت تمہاری ہاتھ میں ہے تمہارے کوک سے موین الدین چشتی پیدا ہوئے آج کیوں نہیں پیدا ہوتے نیک بچے تمہارے کوک سے بابا اجمیری پیدا ہوئے فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ آرے پیدا ہوئے تمہارے پیٹ سے سلطان صراح الدین ایوبی نے جن ملیا تمہارے پیٹ سے موسیٰ بن نصیر پیدا ہوئے تمہارے پیٹ سے محمد بن قاسم السخفی جیسا مجاہد پیدا ہوا آج تمہارے کوک سے کیوں نہیں دیندار بچے پیدا ہوتے ہیں کیوں کیونکہ آج ہماری سمات کی بہو بیٹیاں بددین بن چکی پردہ نہیں کرتی ہے وہ موبائل کے اندر پچنے دیکھیں گی غیر محرم سے باتیں کریں گی اور تو اور اس دھرتی کے اوپر قرآن پرنا پسند نہیں ہماری سمات کی بہو بیٹیوں کو فلمیں دیکھنا پسند ہے ان کو لیکن قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں میرے ماں اور میرے بہنوں اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے کہ دنیا کے اندر کسی بھی ملک یا کسی بھی علاقے کے اندر عورت کو وہ مقام کسی اور مذہب نے نہیں دیا مرد کو نہیں دیا وہ مقام جو مقام اللہ نے آپ کو دیا کتنا برا مقام دیا اللہ نے آپ کو کہ اللہ نے کہا کہ اگر عورت ماں ہے تو ماں کے قدم کے نیچے جنت قدم کے نیچے باپ بیٹا بیٹا اگر ماں کی نہ فرمانی کرے ماں ناراض ہو جائے اگر بیٹا صحابہ کیوں نہ ہے اگر بیٹا اللہ کا ولی کیوں نہ ہے اگر ماں کی نہ فرمانی کرتا ہے اگر ماں کو ناراض کر دیتا ہے اگر ماں کو تکلیف پہنچاتا ہے اگر وہ اللہ کا بہت بڑا ولی بن جائے وہ اللہ کا بہت بڑا پھر یہ مطر بن جائے لیکن ماں اگر اس سے ناراض ہے تو اس کی موت بھی نہیں آسکتی ماں کی رضا کے بغیر وہ اللہ کا ولی جنت بھی نہیں جا سکتا کیونکہ ایک صحابی تھے اس صحابی کو موت نہیں آ رہی تھی ترپ رہے تھے تو اللہ کے نبی کے پاس شکایت پہنچی تو محمد الرسول اللہ نے کہا کہ اس کی ماں کو بلاؤ ان کے ماں بلائی گئی تو ماں سے پوچھا کہ ماں آپ سے آپ کا بیٹا کوئی آپ سے کوئی غلطی کیا آپ ناراض ہیں ان سے انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں میں ماف نہیں کروں گی اس کو انہوں نے کہا کہ آپ جب تک ماف نہیں کرو گے تب تک اس کی روح نہیں نکلے گی اسے تڑپتا رہے انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائیں میں ماف نہیں کروں گی اپنے بیٹے کو انہوں نے میرا دل لکھایا کوئی غلطی ہوئی ہوگی کوئی چوک ہوئی ہوگی ان سے تو انہوں نے کہا اچھا ایک بات ہے کام کرتے ہیں صحابہ اے لوگوں لکڑی لاؤ جمع کرو اور آگ جلاؤ ان صحابی کو اسی پر ڈال دیں گے جلا کر راک کر دیں گے تو ماں نے کہا کہ میری نظر کے سامنے آپ میرے بیٹے کو کیوں جلائیں گے میں برداشت نہیں کر سکتی انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان کو اپنی نظروں کے سامنے آگ میں دیکھنا گوارہ نہیں کر سکتی تو اگر یہ مر بھی جائے گا تو مرنے کے بعد جہنم میں چلے جائیں گے تو کیا جہنم کے آگ میں جلنا آپ گوارہ کریں گے اپنے اس بیٹے کو کہا کے نہیں تو کہاں ماف کر دیجئے جیسے ہی اس ماں نے ماف کیا فوراں دو سکن کے اندر ان کے روح پرواز کر گئی ماں ایسی چیز ہوتی کبھی ہوتا ہے نا اپنے بچوں کو ماں کیا بولتے ہیں بچہ اگر زیادہ تنگ کرتا ہے تو ماں کیا بولتے ہیں تم مرتا کیوں نہیں ماں بول دیتی ہیں میری ماں آپ مزاق میں بھی اگر اپنے بچے کو بول دیتے ہیں کہاں رہے تم مرتا کیوں نہیں تو کہیں حالات کیوں نہیں ہو جاتا تو آپ کی دعا وہ دعا بھی قبول ہو جاتی وہ بددعا بھی قبول ہو جاتی اس لئے کبھی مزاق میں بھی اپنے بچے کو سیریس میں تو آپ جو بددعا کریں گی وہ تو لگنا ہی لگنا ہے بددعا قبول ہوتی ہوتی لیکن مزاق میں بھی اپنے بچوں کو اور اپنے اولاد کو آپ اس طرح کی بددعا نہ دیں ہو سکتا ہے قبولیت کی گھڑے آپ کے بددعا قبول ہو جائیں اور پھر بیٹا آپ کا کہیں پر ہلاک ہو جائے تو آپ پھر روتے فرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوگی لیکن نہیں سوچتے کہ پیچھے اپنے بددعا آپ ہی نہیں دی تھی اس لئے اووائٹ بچیے نبی پاک علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کو اسی شریعت اور اسی کلمے کی تولیق کی بنیاد پر آج جو لوگوں کو کلمے اور ایمان کی بنیاد پر مارے جا رہے ہیں لوگ دلی اور دوسرے شہروں کے اندر تقریباً چالیس سے پچاس لوگ مرے ان میں ہندو بھی ہیں ان میں مسلمان بھی لیکن اکثریت بڑی تعداد ان میں ہندو مسلم بھائیوں کی ان کو صرف اس لئے مارا گیا مسجد کے گمبت پر چڑھ کر ہنمان جی کا جھنڈا لگا دیا گیا ان دنگائیوں نے ان فسادیوں نے ان کو تو اب تک پھانسی کیا اس کو سولی دے دینا چاہیے تھا اب تک صرف اس لئے کہ بھئی ہم کلمہ پڑھنے والے صرف اس لئے کہ ہم قرآن والے ہیں آج وقت ہے ضرورت ہے آج ہم کو پریشان کیا جا رہا اور ہم لوگ درے ہوئے میرے بھائیوں درنے کی ضرورت نہیں حالات نا گفتہ بھی ضرور ہیں ہم اللہ سے دعا کریں اللہ سے دعا کریں قانونی جو لڑائی ہوگی ہم لڑتے رہیں اس لئے کہ آپ سے پہلے بھی کلمہ کے نام پر پریشان کیا گیا نبیوں کو پہلے زمانے میں جو نبی تھے شروعات کے اندر جب وہ کلمہ کی بات کرتے تھے شریعت کی بات کرتے تھے تو گاؤں والوں کھل کر ان کی مخالفت کرتے تھے ایک دم بالکل بائی کاٹ کر دیتے تھے ایک نبی ہے جن کا نام زکریہ علیہ السلام ایک نبی ہے جن کا نام یہیہ علیہ السلام یہیہ علیہ السلام تو ایک مرتبہ اپنے قوم سے تنگ آ کر ان کو مارنے کی پوری کوشش کی گئی ان سے تنگ آ کر چھپ گئے ان کو قتل کرنے کے لئے بھاگے لوگ کہ یہ بہت پریشان کرتا ہے ان کا کام ہی کر دو ان کا صفایہ کر دو یعنی ان کا قتل کر دو ان کی ہتیہ کرنے کی نیت سے ارادے سے قوم کے لوگ بھاگے ایک اللہ کے نبی کو ہتیہ کرنے کے لئے ان کی ہتیہ کرنے کے لئے قوم کے لوگ گئے اور حضرت یحیاء علیہ السلام جا کے ایک درخت میں چھپ جاتے ہیں وہ درخت کے اندر سراخ ہوتا ہے تو جا کے چھپ جاتے ہیں تو قوم کے لوگوں نے ان کو بخشا نہیں قوم کے لوگوں نے ان کو چھوڑا نہیں بلکہ ان کا ظلم دے کے کتنا بڑا تھا ان کے دل کے اندر رحم نہیں آیا ان غداروں نے حضرت یحیاء علیہ السلام کو اللہ کے اس پاک پویتر نبی کو صرف جرم یہ تھا کہ اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے انہوں نے پیش کیا تھا اللہ کے پیغام کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی آرہ آری بلک جس سے پیڑ پودے کاتتے ہیں جس پیڑ میں چھپے تھے وہ اپنی جان بچانے کے لئے ان قوم کے بدمست شرابیوں نے ان نالاق نہنجاروں نے ان راکشس اور شیطان کے اولادوں نے اس پورے پیڑ کو بیچ سے چیر دیا حضرت زکریہ کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے میرے بھائیو یہ قربانی دیتی انہوں نے اسلام کے خاطر ایمان کے خاطر اللہ کے نبی کے زمانے میں آ جائیے اللہ کے نبی کے اوپر تو اتنا ظلم کیا گیا اتنا ظلم کیا گیا کہ دنیا کے دوسرے گرنتوں کے اندر بھی اس کا ثبوت موجود کہ محمد کو اتنا ترپایا گیا محمد کے ہمیشہ آئے آمنے سامنے آگے پیچھے چار لوگ رہتے تھے چتر بھر بھراتری بھر دیو کرشیامی کلکشم ہمیشہ سے چار لوگ باڈی گارڈ کے طرح اللہ کے نبی کی پیچھے آگے پیچھے رہتے تھے اور وہ چار لوگ کون تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بڑے قریب اور بڑے خاص حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن عثمان زنورین رضی اللہ تعالیٰ عن اور حیدر علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عن چاروں لوگ چاروں تھے جو اللہ کے نبی کی حفاظت کرتی تھی ہمیشہ ہر وقت ہر دم چطر بھر بھراتری بھر دیر کلشیامی کلکشیم جنگ احب کے موقع پر اللہ کے نبی کے اوپر تیر کی بارشیں چلائی گئی تھی تیر آپ کے طرف پھینکے جا رہے تھے بھارے آپ کے طرف پھینکے جا رہے تھے تو ان میں سے کچھ صحابی تھے وہاں پر جن کا ذکر کیا گیا ہے ایسے سا لوگ تھے جو گلے دس آدمی سے دس شطر جا دس لوگ ایسے تھے جو گلے کے ہار کے مانین آپ کے ارد گرد رہتے تھے وہ دس اشرہ مبشرہ تھے اور ان کی حفاظت کرتے تھے کفاروں سے مشرقین سے سی ڈبل اے سے مقابلہ کرتے تھے ان پی آر سے مقابلہ کرتے تھے ان آر سی سے مقابلہ کرتے تھے ایسا ہم لوگوں کو تو بھی بھگایا نہیں گیا ہم لوگوں کے لئے تو اس دنے آیا لیکن ابھی سے ہم لوگوں کی نیندے حرام ہو چکی دلیت لوگ پریشان ہیں ہندوستان کے سمویران کے خلاف بل آیا لیکن میرا بھائیو آپ سے پہلے ابو جہل نے اتبہ نے شیبہ نے ولید نے حنزلہ نے مغیرہ نے محمد الرسول اللہ کے ساتھ ساتھ ان کے پیارے صحابہ اکرام کو شہر سے باہر نکالا گیا ڈیٹینشن سینٹر اب کا جو ڈیٹینشن سینٹر بنا ہوا ہے اسام کے اندر میں گیا ہوں ایک تو دھوڑی کے قریب گوال پارا کے اندر ایک ڈیٹینشن سینٹر اور ایک سینٹر ڈیٹینشن کیم ڈیٹینشن سینٹر کا مطلب عارضی قید خانہ ایک آپ کا سلچر آسام اگر طلا کے آس پاس میں وہاں پر ویڈیو بینانے کی یا کیمرہ وغیرہ فول لے جانے کی پرمیشن نہیں ہوتی بڑے عارضی قید خانہ بنایا گیا تکلیفیں دی جاتی ہے سی ڈبل اے کے ذریعے چھانٹیں گے لوگوں کو مطلب جو غیر ہندستانی ہوں گے ان کو ڈیٹینشن میں رکھا جائے گا وہاں جیسی زندگی ہوگی تین سال تک کی زندگی ہوگی عارضی تین سال میں اگر وہ اپنا ہندستانی ثابت کر پائے تو ٹھیک نہیں تو ان کو کسی باہر بنگلہ دیش برما نیپال شری لنکا پاکستان افغانستان کسی دیش کے بارڈر کے باہر ان کو چھوڑ کر آیا جائے گا اگر تین سال کے اندر تیس دن کے اندر اپنا نوٹس نہیں انہوں نے دیا نوٹس کا جواب نہیں دیا تو ڈیٹینشن میں جائیں گے اور ڈیٹینشن میں جانے کے بعد تین سال کا ان کو ٹائم ملے گا تین سال کے اندر اپنا پروف جمع نہیں کر پائے تو ان کو اس دیش سے باہر جانا پڑے گا لیکن میرے بھائیو ایک بات یاد رکھنا اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے قانونی لڑائی میدان میں لڑتے رہیں گے یہ جو اسمدھانی قانون بنا ہے غیر قانونی ہے یہ غیر آئینی ہے بھارت کے سمدھان کے خلاف یہ قانون بنا ہے ہم لوگ میدان میں جگہ جگہ کے اوپر چیختے چلاتے صرف اس لیے کہ تاکہ عوام کو پتا چل سکے ان کو معلوم ہو سکے کہ جو قانون بنایا گیا یہ آئین کے خلاف ہے یہ دستور ہن کے خلاف ہے یہ سمدھان کے خلاف ہے لیکن آپ کو درنا نہیں ہے کیونکہ آپ جس نبی کو مانتے ہیں اس نبی کو بھی ڈیٹینشن میں ڈالا گیا تھا جرم کیا تھا ابو جہل کے چیلوں کا مشن کیا تھا کہ محمد اللہ کی بات کرتا ہے محمد قرآن کی بات کرتا ہے محمد نماز کی بات کرتا ہے محمد ازان کی بات کرتا ہے محمد پردے کی بات کرتا ہے محمد عورت کو عزت دیتا ہے محمد عورت بیٹی کو گھر کی رحمت بتاتا ہے دو بیٹی جس کے گھر میں ہو پرورش کرنے کے بعد مرے گا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے کھلا ہوگا یہ یہ بشارت محمد کے محمد سنواتا ہے اس لئے محمد کو ایک کام کرو گھس پیٹیاں قرار دے دو یا نبی پاک علیہ السلام کو سی ڈبل اے کے ذریعے ان آر سی کے ذریعے سے مکہ سے باہر کر دو اور یہی ہوا میرے بھائیوں وہ نبی جن کا پشتہا پشتہ قابت اللہ کے اندر تھے اور بہت دنوں سے تھے سب سے بڑا قبیلہ مانا جاتا تھا محمد الرسول اللہ کا سب سے بڑا گھرانہ تھا محمد الرسول اللہ کا بنو حاشم قبیل قریش خاندان حاشم کے اندر آپ کا جنم ہوا تھا اس سے بڑا قبیلہ قابت اللہ مکہ المکرمہ کے اندر کوئی دوسرا نہیں تھا جس کے بارے میں ویدات کی کتابوں کے اندر بھی کہا گیا سنبھل گرام گکھس براہ مانیس مکھ خاندان میں براہ مانیس گہاتمان بھون وشنو یششا بھون وشنو یششا کل کی پرادر بھوششتی اس زمین کے اوپر اوچے بنش کے اوچے نصب کے آلی نصب کے خاندان لے کر آئیں گے محمد چالیس سال تک رہے اس گھر میں اس کامت اللہ کے درو دیوار میں چالیس سال کے بعد نبوت دی گئی تو تینا سال اور رہے آپ علیہ السلام لیکن جب نبوت اس سے پہلے کوئی رنجش نہیں تھی اس سے پہلے کوئی دشمنی نہیں تھی چالیس سال تک چالیس سال کے بعد جیسے ہی بات کی آپ نے ٹوپی کی جیسے ہی بات کی آپ نے کلمے کی جیسے ہی بات کی آپ نے قرآن کی جیسے ہی بات کی آپ نے فرشتوں کی جیسے ہی بات کی آپ نے مسجد کی